پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ زویان اور باقی اس مستریوس ریلم کے اندر پہنچ گئے ہوتے ہیں جہاں آنے کے بعد انہیں ڈاؤ زونگ نام کے ایک وارڈر کی باڈی دکھائی دیتی ہے چونکہ آج سے چھ ہزار سال پہلے ہی مر چکا تھا اور اس نے دو مانسٹر کو قید کر کے بھی رکھا ہوتا ہے ایک کو چاند کے اندر تو دوسرے کو زمین کے اندر تب داؤ زونگ کی باڈی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کی رنگ زویان کے پاس آ جاتی ہے جسے لے کر تو وہ خود بھی حیران تھا کہ آ کر یہ انگوٹی نے مجھے ہی کیسے سیلٹ کیا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم زویان کو دیکھتے ہیں جو اس انگوٹی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس انگوٹی کی پاور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ کیسے بڑھتے جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم بیٹھتا ہے اور اس انگوٹی کی پاور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر اسی انگوٹی کو میں اپنے رینکارنیشن باؤل کے اندر ڈال دوں تو ہو سکتا ہے اس کی مدد سے مجھے ایک بہت زیادہ پاورفل پل مل جائے جس وجہ سے میں اپنا بریک تھرو بھی کر جاؤں گا اور میرے پاس وہ بلڈ ڈروپ تو پہلے سے ہی ہیں میں ان سبھی کو ملا دوں گا تو ایک بہت زیادہ پاورفل پل بن کر تیار ہو سکتا ہے جو پل میری پاورز کو دوگنا سے بھی زیادہ انکریز کر دے گا اس لئے وہ اپنے رینکارنیشن باؤل کو پہلے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور جیسے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس رین کو ڈال دیتا ہے جہاں اس رینکارنیشن باؤل کے اندر والا ڈرائگن اس رین کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ پاورفل بنا کر دوبارہ سے اس رینکارنیشن باؤل کے اندر چلے جاتا ہے یہ دیکھ کر تو زویان حیران تھا کہ آخر اس ڈرائگن نے اس رین کو ایک پل میں کیوں نہیں بدلا اسے تو اسے پل میں بدل دینا چاہیے تھا اس لئے وہ اب خود ہی اس انگوٹی کو رینکارنیشن باؤل کے اندر ڈال دیتا ہے اور ساتھ میں وہ شی فیملی کے گھر سے ملے جتنے بھی ٹریجر ہوتے ہیں ان سبھی کو بھی اس رینکارنیشن باؤل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بھی کم نہیں تھا وہ بلڈ ڈروپ کو بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اب تو اس بار بہت زیادہ پاورفل پل بنا دے تب وہ رینکارنیشن باؤل کا ڈرائگن دوبارہ پہاں نکل کر آتا ہے اور اس بار جب اسے اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں تو ان سب کو ملا کر سچ میں ایک بہت زیادہ پاورفل پل بنا دیتا ہے اور اس پل کو صدر زویان کی باڈی کے اندر ہی ڈال دیتا ہے جس وجہ سے زویان کے اندر سے کافی زیادہ انرجی پہاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم یہ ان کو دیکھتے ہیں جو کنمو اور اس کے فادر کو لے کر زویان کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے اس نے ان دونوں کو بھڑکا دیا تھا کہ میں نے زویان کو لنک کے ساتھ دیکھا ہے اور دونوں نہ جانے ایک ساتھ میں کیا کر رہے ہوں گے اس لئے میں یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھانے کے لئے یہاں پر لے کر آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو تو میری باتوں پر اتنی جلدی بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گھر کے پاس آتا ہے جس گھر کے اندر ابھی زویان ہے اس کے اندر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتی ہے کیونکہ گھر کے اندر سے جب زویان کی پاوز بڑھ رہی تھی تو وہ درد سے چلا رہا ہوتا ہے لیکن اسی آواز کو یونک کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے اور سب اسے کہتا ہے دیکھو اندر سے کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہیں اس لئے کنموں اور باقی سبھی اس گھر کے اندر جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا یہ دیکھ کر تو سبھی حیران تھے کہ آکے زویان چلا کہاں پر گیا تب ہی انہیں سیکرٹ کمرے کے اندر سے دوبارہ سے آواز آنے لگتی ہے اس لئے یون کہتا ہے سمجھ گیا لین اور زویان دونوں اسی سیکرٹ کمرے کے اندر گسے ہوں گے ابھی میں اسے کھولتا ہوں جس کے بعد وہ اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے یہ چیز تو سب بڑے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ ہی پہلے دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے لیکن جب کنموں اور اس کے فادر کی نظر اندر پڑتی ہے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ اندر زویان نے اپنے کلٹیویشن کر کے خود کا بریک تھرہ کر لیا تھا اور اس کے اندر سے کافی زیادہ پاورز باہر نکل رہی ہوتی ہے جس چیز کو دیکھ کر کنموں اور اس کے فادر کو تو یقین بھی نہیں ہوتا کہ زویان نے اتنی جلدی اپنا بریک تھرہ کر لیا وہیں یون جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے اسے تو لگ رہا تھا کہ یہاں پر لین کو ہونا چاہیے تھا لیکن اچانک سے ساری چیزیں بدل کیسے گئی اور یہ زویان یہاں پر بیٹھ کر کلٹیویشن کیسے کرنے لگ گیا تب زویان اپنے اندر اندر ہستے ہوئے کہتا ہے یہ یون تو بڑا ہی بدماش ہو چکا ہے لگتا ہے اسے سبق سکھانا پڑے گا تب زویان کنموں کے فادر سے کہتا ہے ارے آپ یہاں پر آگئے مجھے ماف کر دینا میں اپنی کلٹیویشن میں اتنا بدھیان ہو گیا تھا کہ میں نے آپ کے اوپر دھیانی نہیں دیا کہ آپ میرے پیچھے ہی آ کر کھڑے ہیں جس پر کنموں کے فادر کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم اپنا کلٹیویشن جاری رکھ سکتے ہو گلتی تو میری ہی تھی میں کس گدھے کی باتوں میں آ کر یہاں پر آ کر تمہیں ڈسٹرپ کرنے لگ گیا تب زویان کنموں کے فادر کو اور بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے میں تو ابھی یہاں پر دوبارہ سے اپنا بریک تھو کرنے والا تھا لیکن اس یون نے آ کر ساری چیزوں پر پانی پھیر دیا اگر وہ آ کر مجھے ڈسٹرپ نہ کیا ہوتا تو میں ایک اور اپنا بریک تھو کر چکا ہوتا لیکن یون تو بہت بدماش ہے جو سن کر کنموں کے فادر کا تو خون کھول جاتا ہے اور یون کے پاس آ کر کہتے ہیں آکر تمہاری ہمت کیسے ہوئی زویان کو پریشان کرنے کی تم جانتے بھی ہو بریک تھو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر تم یہاں پر پریشان کرنے اسے نہیں آئے ہوتے تو وہ اپنا ایک اور بریک تھو کر چکا ہوتا تمہارے جیسے نالائک لوگ تو بریک تھو کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور دوسرے کو پریشان کرنے کے لئے آ جاتے ہیں آج تو میں تمہیں بہت ماروں گا لیکن یون کہہ رہا ہوتا ہے فادر مجھے معاف کر دینا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ لین یہاں پر موجود تھی میں اسے یہی پر ڈونڈتا ہوں وہ ادھر ہی کہیں چھپی ہوگی لیکن کنموں کے فادر تو بہت زیادہ گصہ ہو چکے تھے وہ ایک کیلے لگے ہوئے بیٹ کو لے کر آ جاتے ہیں تاکہ اسی سے یون کی دھولائی کر سکے لیکن یون وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پورے کمرے کے اندر لین کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ بے اکوف یہاں تک کہ پوٹ کے اندر بھی لین کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ پوٹ کے اندر تو نہیں گز گئی لیکن اسے کہیں پر بھی لین نہیں دکھائے دیتی تب ہی اسے لین کا جھوٹا دکھائی دے جاتا ہے جو کہ بیٹ کے نیچے تھا یہ دیکھ کر وہ خوشی ہو رہا ہوتا ہے کہ اب تو زویان کو فسا دے گا کہ تب ہی ایک کتہ اس جھوٹے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس وجہ سے یون کی آخری امید بھی چکنا چور ہو جاتی ہے تب وہاں پر اس کے فادر آتے ہیں اور اس کے کان کو گھسیٹتے ہوئے اسے بہار لے جانے لگتے ہیں تاکہ اس کی اچھے سے ستائی کر سکے اور پھر بہار آنے کے بعد وہ اسے ڈنڈے سے اتنا مارتے ہیں کہ اس کے پرہ بدن ہی توٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر تو زویان کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا یہ اس کے اصلی فادر ہے کوئی ایک فادر اپنے بیٹے کو اتنا بری طریقے سے کیسے مار سکتا ہے لیکن زویان کو تب ہی اور مزے لینے تھے اس لئے وہ کنمو کے فادر کو یہاں بلا کر انہیں اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو بس شروعاتی تھی تھوڑا اور اسے ماریے تاکہ وہ اور اچھے سے سبق سیکھ سکے اس لئے اس کے فادر دوبارہ سے ان کو پیٹنے کے لئے چلے جاتے ہیں تب کنمو زویان سے کہتی ہے چلو اب میں بھی یہاں سے جا رہی ہوں تم یہاں پر بیٹھ کر اپنا کلٹیویشن دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہو لیکن زویان اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے تھوڑی در رک جاؤ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے کنمو تو وہاں سے جانے والی ہوتی ہے لیکن زویان دونوں ہاتھ رک کر اسے روک لیتا ہے اور جیسے اس سے بات کرنے کے لئے اس کے قریب ہونے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک زوردار بھوکم پا جاتا ہے جس وجہ سے ساری چیزیں ہننے لگتی ہے اور زویان وہاں سے دور جا کر گر جاتا ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر اتنا گصہ تھا کہ جب بھی میں کنمو کے قریب آتا ہوں اچانک سے کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے اس بار تو دیکھو بھوکم پی آ گیا اچانک میں اور جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے کہ کس وجہ سے بھوکم پ آیا تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہے کیونکہ پورا چاند لال کلر میں بدل چکا تھا چاہو طرف ایک دم بھینگ کر نظارہ ہوتا ہے پورا آسمان بلکل لال کلر میں بدل چکا تھا اس کے اندر سے بجلیاں نکل رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر تو آس پاس کے لوگ بھی ایک دم دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر اچانک سے چاند اور آسمان کو کیا ہو گیا انہیں تو چاند میں کریکس بھی پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جس کے تھوڑی دیر بعد ہی چاند پوری طرح سے توٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے وہی مونسٹر بہاں نکل کر آتا ہے جسے چھ ہزار سال پہلے ڈاؤ زونگ نے کیت کر کے رکھا تھا اور وہ اس مستیریس ریلم کے اندر سے ریال ورڈ میں آ کر پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں آنے کے بعد وہ گسے میں کہتا ہے چھ ہزار سال سے میں کہتا لیکن آج میں آزاد ہو چکا ہوں جس کے بعد وہ اپنے اوپر لگی ساری زنزیروں کو توڑ دیتا ہے اور چار طرف آگ برسانہ شروع کر دیتا ہے جس میں کافی سارے لوگ بھی مارے جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس چھ ہزار سالوں سے شانت رہنے کا بدلہ آج تو میں سب سے لے کر رہوں گا سارے کے سارے لوگوں کو میں ختم کر دوں گا کوئی بھی میرے سامنے نہیں ٹک سکتا جس کے بعد وہ پورے گسے کے ساتھ زور زور سے دہارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جتنا دہار تھا اس کے اندر سے اتنی زیادہ فائرز نکل کر چاروں طرف ہر جگہ کو برباد کیے جا رہی ہوتی ہے اور فیس اندکاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ